موسیقی اسیسٹن کمیشنر سادکاباد پرنسپل شیخزیاد میڈکل کالیج انچارٹ سیکیورٹی شیخزیاد ہوسپٹل میں کرونا کی تصدیق اسیسٹن کمیشنر سادکاباد آفیس کے دو اہلکاروں کا بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے مزفرگر محلہ شیخ پورا میں چالیس افراد کی کرونا ریپورٹ آ گئی انتالیس کے ریپورٹ منفی انتظامیہ کا ابھی علاقے کو بند رکھنے کا فیصلہ برقرار جونہ بھرڈی والی گلی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی جنوبی پنجاب میں کرونا سے لڑنے کے لیے اقدامات جاری نیشتر آسپٹل آئیسولیشن بلانک اور ایمیڈنسی کے بعد آئیسی یو کے قیام کا فیصلہ آئیسی یو وارڈ نمبر 22 میں قائم کیا جائے گا علاج و مالجے کی بہتر سہولیات کے لیے احسن اقدام جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے اسپطالوں کے لیے بھاری فنڈز کا اجراء عدویات کی خریداری کے لیے ایک عرب 20 کروڑ کے فنڈز جاری ادھر ملتان کے اسپطالوں کے لیے 11 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے عذیات کی خریداری شروع ملتان میں نیشتر ٹو کی 463 کنال 18 ملے زمین پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری کمیشنر شان الحق کا تعمیراتی پروجیکٹ کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا کرونا وارث کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولیس کی سنی گئی ساڑھے سات کروڑ کے فرنڈز جاری آئی جی پنجاب نے تمام ازلاع کی ٹرافک پولیس کو چھ کروڑ 84 لاکھ روپے جاری کی ملتان میں لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے خلاف کارروائیں جاری پولیس نے دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں مزید 27 افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے کرروائیں جاری ملتان میں نجائز منافع خوروں کے خلاف موہم عروض فر ایک دن میں گراف روشوں کی گرفتاریوں کا نیا ریکارڈ قائم چوبیس گھنٹوں کے دوران باسک منافع خور جیلوں میں بند گراف روشوں کو ایک لاکھ چھپن ہزار چھ سو روپے کے جرمانے زلہ ملتان میں انصاف امداد پروگرام کے تحت چالیس کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے تقسیم کرنے کی تیاری مکمل ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی سربراہی میں انتظامات کا جائزہ اجلاس متعلقہ افسران نے انتظامات بارے بریفنگ دی کرونا کی روپ تھام اور بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کی نئی پولیسی ہفتے میں چار دن لوگڈاؤن میں سختی اور تین دن نرمی کا فیصلہ ایس اوپیز پر عمل کرواتے ہوئے میشت کا پہیا چلے گا نرمی کے دنوں میں ساری دکانیں اور بزار کھولے رہیں گے کرونا سے لڑنے والے فرنٹ لائنز پاہی بھی کرونا کا شکار اسیسٹن کمیشنر سادکاباد پرنسپل شیخز دیاد میڈکل کالیج انچارٹ سیکیورٹی شیخز دیاد ہسپٹل میں کرونا کی تصدیق اسیسٹن کمیشنر سادکاباد آفس کے دو اہلکاروں کا بھی کرونا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے مزفرگر محلہ شیخ پورا میں چالیس افرات کی کرونا ریپورٹ آگئی انتالیس کے ریپورٹ منفی انتظامیہ کا ابھی علاقے کو بند رکھنے کا فیصلہ برقرار جونہ بھرڈی والی گلی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی جنوبی پنجاب میں کرونا سے لڑنے کے لئے اقدامات جاری نیشتر آسپٹل آئیسولیشن بلانک اور ایمیڈنسی کے بعد آئیسی ایو کے قیام کا فیصلہ آئیسی ایو وارڈ نمبر 22 میں قائم کیا جائے گا علاج و مالجے کی بہتر سہولیات کے لئے احسن اقدام جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے اسپطالوں کے لئے بھاری فنڈز کا اجرا عدویات کی خریداری کے لئے ایک عرب 20 کروڑ کے فنڈز جاری ادھر ملتان کے اسپطالوں کے لئے 11 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے عذیات کی خریداری شروع ملتان میں نشتر ٹو کی 463 کنال 18 مللے زمین پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری کمیشنر شان الحق کا تعمیراتی پروجیکٹ کا دورہ رکیاتی کاموں کا جائزہ لیا کرونا وارث کے خلاف فرنٹ لائن پر لنے والی پنجاب پولیس کی سنی گئی ساڑھے سات کروڑ کے فرنڈز جاری آئی جی پنجاب نے تمام ازلاح کی ٹرافک پولیس کو چھ کروڑ چھ راسی لاکھ روپے جاری کی ملتان میں لوگ ڈاؤن اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے خلاف کارروائیں ہنچاری پولیس نے دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں مزید 27 افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائیں ہنچاری ملتان میں نجائز منافع خوروں کے خلاف موہم عروض فر ایک دن میں گراف روشوں کی گرفتاریوں کا نیا ریکارڈ قائم 24 گھنٹوں کے دوران باسک منافع خور جیلوں میں بند گراف روشوں کو ایک لاکھ چھپن ہزار چھ سو روپے کے جربانے ملتان میں انصاف امداد پروگرام کے تحت چالیس کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے تقسیم کرنے کی تیاری مکمل ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک کی سربراہی میں انتظامات کا جائزہ جلاس متعلق افسران نے انتظامات بارے بریفن دی